السلام علیکم دوستو میں ہوں اکرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اندیکھے فیکس دوستو ہماری یہ دنیا عجیب و غریب اور پرسرار مقامات سے بھڑی پڑی ہے کچھ مقامات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پرسراریت سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میکسکو میں واقعی یہ جزیرہ بھی انہی پرسرار مقامات میں سے ایک ہے اس جزیرے کو آئی لینڈ آف ڈالز یعنی گڑیوں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس جزیرے پر آپ کو صرف اور صرف ہزاروں گڑیاں یا ڈالز ہر جگہ لٹکی ملیں گی پھر چاہے وہ کوئی درخت ہو یا کوئی لکڑی لکڑی کا پل ہر جگہ عجیب و غریب ڈالز موجود ہوں گی یہ جزیرہ میکسکو سٹی کے مغرب میں واقعہ ہے میکسکو سٹی سے دو گھنٹے کی کشتی کے سفر کے بعد آپ چھوٹے سے لیکن انتہائی پرسرار جزیرے میں پہنچ جائیں گے اس جزیرے کی کہانی بھی انتہائی حیران کن ہے اور خوفناک بھی ہے تقریباً پچاس سال پہلے نیون برینہ نامی ایک شخص کو اس کی گلفرینڈ نے دھوکہ دے دیا تھا نیون نے تبھی فیصلہ کیا کہ وہ دنیا سے دور اس خالی جزیرے پہ آ کر آباد ہو جائے گا وہ اس جزیرے پہ آ کر اکیلا رہنا شروع ہو گیا وہ یہاں سبزیاں اور پھول اگا کر شہر جا کر بیچنے لگا لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا ایک دن اس کو اس جزیرے کی نہر میں ایک چھوٹی سی لڑکی کی لاش ملی اور اس لاش سے تھوڑا سا دور اس کو پانی میں ایک گڑیا بھی تیرتی ملی اس لڑکی کی لاش کہاں سے تیرتی ہوئی آ رہی تھی نیون کو معلوم نہیں تھا نیون کو بہت صدمہ پہچا اور اس کو لگنے لگا کہ وہ اس لڑکی کو بچا سکتا تھا نیون نے اس لڑکی کی موت کا ذمہ دار خود کو ٹہرانا شروع کر دیا اس نے نہر سے وہ لاش اور اس گڑیا کو نکالا اور اس لڑکی کی لاش کو اسی جزیرے پر دفنا دیا اس کے بعد نیون نے اس گڑیا کو درخ پر لٹکا دیا گڑیا لٹکانے کے بعد اسی رات نیون کو جزیرے پہ کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں نیون کو لگا یہ اس لڑکی کی ہی آوازیں ہیں نیون کو لگا کہ اس لڑکی کی ڈال کو اس جزیرے پر لٹکانے سے اس لڑکی کی روح کو خوشی حاصل ہو رہی ہے اس کے بعد نیون اس جزیرے پہ ہر جگہ ڈالز کو لٹکانے لگا نیون کے مطابق اس کو روزانہ رات کو اس لڑکی کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں یہاں تک کہ نیون نے اس جزیرے پہ پچاس سال اکیلے صرف ڈالز کو لٹکانے میں گزار دیئے تاکہ وہ اس لڑکی کی روح کو خوشی دے سکے اپنے لکڑی کے گھر پہ تاروں پہ درختوں پہ وہ ہر جگہ صرف ڈالز کو لٹکایا کرتا تھا پھر ایک دن نیون کے بھتیجے کو اس کی لاش اسی نہر سے ملی جہاں سے نیون کو اس بچی کے لاش ملی تھی تب سے نیون کی فیملی نے اس جزیرے کو سمحال لیا اور اب ہزاروں لوگ اس جزیرے پہ گھومنے آتے ہیں ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ